ماشاء اللہ لا حوالا قوت الا باللہ العلم العظیم افوض امریل اللہ ان اللہ بصر بالعباد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة طوبہ کے باروے رکوع کی آیت کے ساتھ سورة طوبہ قرآن مجید کے نائے نمبر سورہ ہے اس کے باروے رکوع میں دس آیات ہیں جن کے نشانات ہیں نائنٹی سے لے کے نائنٹی نائن تک آیت نائنٹی سے قرآن کی افتداء کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم وجع المعذرون من العراب لئی اذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سَيُصِيبُ اللَّذِينَ كَفَرُ مِنْهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ تَرْجُمَةٌ اور سہرہ کے باشندے بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے کہ انہیں بھی چھٹی دے کر پیچھ رہ جانے کی اجازت دے دی جائے اس طرح سے وہ لوگر بیٹھے رہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے ہیں تو جن لوگوں نے بھی حق ماننے سے انکار کیا کفر کو اقتحا کیا تو انقریب ان کو سخت تفلیف دینے والی سزا پہنچے گی منافق وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے تقاضوں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور دنیاوی دلچسپیوں کو زیادہ عزیز رکھتا ہے اصل میں یہ کفر و انکار ہی ہے اسے خدا کے ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ کسی بھی بتر صورت ہوگا جو کافروں مشرقوں سے کیا جائے گا چاہے دنیا میں ایسے لوگ کافر باغی شرق نہ قرار مشرق قرار نہ دیے جائیں اور دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ صورت ہی کیوں نہ کیا جائے اصل بات یہ ہے کہ منافقت کی بہت سی صورتیں اور حالتیں ہیں جو شریعت ظاہری میں کفر کے فتوے سے بچ جاتی ہیں مگر مفتی کے فتوے سے بچنے کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ خدا عنہ ظالم کے فیصلے میں بھی وہ منافقت کی سزا سے بچنے کرے گا یہ تفریم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے آیت نمبر نائنٹی ون لیسے علاو عفائی ولا علا المروہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجُ نِزَانَ سَحُولِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ اللَّهُ غَفُورُ رُضَحَعِينَ ترجمہ لیکن کمزوروں بیماروں اور جن کے پاس خرچ نہ ہو ان کے اوپر نہ تو کوئی الزام ہے اور نہ ان کے نجانے پر کوئی حرج ہے جبکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور خیخواہ بھی ہو ایسے نیک کام کرنے والوں پر کوئی الزام یا اعتراض نہیں ہے کیونکہ اللہ تو بہت تیدہ گزر کرنے والا اور معاف کرنے والا اور غحم فرمانے والا ہے تصویل صافی میں حوالہ تصویل قومی لکھا ہے کہ غزو طبور پر جاتے ہوئے سات آدمی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خضبت میں روتے ہوئے آئے ان میں سے ایک زید بن حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال دینے کیلئے کچھ نہیں جو پیش کروں شیفہ کی عزت ہے وہ راہ خدا میں حاضر ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سمعیت تیار صدقہ قبول ہے باقی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لئے چل سکیں اس پر یہ آیتیں اتری ان رونے والوں نے جوتے تک مانگے تھے وہ یہ تک کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں جوتے ہی مل جائیں تو ہم جہاد پر چلنے کے لئے تیار ہیں حضرت امیر مومی علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کی بارگمیں بڑی آجی سے دعا مانگی رب عاملن بفاقلک ولاتو عاملن بعدلک یا کریم یا رحیم یا ارحم الرحیم اے میرے پالنے والے مالک تو ہم پر اپنا فضل کرم فرما اور ہمیں اپنے عادل کی طرازوں میں نہ تولنا کیونکہ ہم تیرے عادل کے میعار پر پورے نہیں اٹھا سکتے اے کرم کرنے والے اے رحم کرنے والے اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ رحم کی اپیلیں کرتے رہنا چاہیے بندے کو اس لیے کہ اس کا اگر رحم شامل حال نہ ہو تو انسان کہیں کا نہیں رہتا آیت نبی نائنٹی ٹو وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا تَوْكَلِ تَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا عَجَدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا عَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ترجمہ اور اسی طرح نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرص سے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے جہاد پر جانے کے لئے سوالیوں کا انتظام فرما دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں کہ میرے پاس تمہیں جہاد پر لے جانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ مجبوراں گھر واپس ہوں اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں حاصل بہا رہی ہوں اس غم میں کہ ان کے پاس خدا کے راہ میں خرص کرنے کے لئے کچھ بھی تنہی ہے تفریم القرآن میں اللہ محمد دودی صاحب نے لکھا ہے کہ غرض ایسے لوگ جو دین کی خدمت انجام جانے کے لئے بیتاب ہوں لیکن کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے عملا دین کی خدمت نہ کر سکیں تو ان کے دل کو اتنا ہی صدمہ پہنچتا ہے جتنا ایک دنیا پرست کو کسی نفع کے محروم ہو جانے سے ہوا کرتا ہے اس لئے اسے لوگوں کا شمار خدا کے ہاں دین کی خدمت انجام دینے والوں یا مجاہدین ہی میں ہوتا ہے اگر چھو انہوں نے عملا کوئی خدمت انجام بھی نہ دی ہو اس لئے غضب طبق سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہو کو فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم نے کوئی وادی پہ نہیں کیا کوئی کوچھ نہیں کیا جس میں وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں صحابہ نے حیران کو پوچھا کیا مدینے میں رہتے ہوئے بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں مدینے میں رہتے ہوئے کیونکہ مجبوری نے انہیں روک دیا تھا ورنہ وہ خود رکنے والے نہیں تھے آیت نمبر نائنٹی تری انما السبیل علی اللذین یستاجنوک وہم اغنیاء اراغو بین یکونو مع الخوالفا واتبع اللہ علی قلوبہم وہم لا يعلمون ترجمہ البتہ اجزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے سے چھٹی مانگتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ دولت مند ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اس لئے اللہ نے ان کے دلوں پر نشان یا مہر لگا دی پس ابھی کچھ نہیں جان سکتے کہ ان کا حشر کیا ہوگا تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانہ کہ اجزام تو بس ان لوگوں پر ہے یعنی ان لوگوں کو جو اختیار وہ دولت مند ہیں اختیار بھی رکھتے ہیں دولت مند بھی ہیں اور اس پر راضی ہیں کہ گھر والیوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور جہاد پر نہ جائیں ان لوگوں کو سزا دی جائے گی اور ایسی لوگوں کے جہاد پر نہ جانا جرم قرار پائے گا خدا کے شکر ہیں کہ ہاں دسویں پارا ختم ہوا اور اب گیاروے پارے کی اتداء ہو رہی ہے اور اس گیاروے پارے کا نمس یعتذرون ہے آیت نمبر نینٹی فور پہلی آیت ہے اس پارے کی اوضو باللہ من الشیطان لعن رجیم یعتذرون علیکم اذا رجعتم علیہم قُلَّا تَعْتَذِرُونَ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبْعَنَ اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ وَاسْتَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ سُمَّا تُرَدُّونَ الْعَالِمِ غَيْبِ وَالشَّهَادَةَ وَيُنَبِّهُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ جب تم ان کی طرف واپس پڑھتو گے تو وہ تم سے اس طرح کی عذر خواہی اور بہانِ بازی کریں گے مگر تم صاف صاف کہہ دینا کہ تم بیکاری کی عذر خواہی اور بہانِ بازی نہ کرو ہم تمہاری کسی بات کو بھی نہیں مانیں گے اور نہ تمہارا اعتبار کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دی ہیں اب تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا پھر تم اس کی طرح پڑھٹا کر بھی لے جائے جاؤ گے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا دنیا میں کیا کرتے تھے تصویر موضوع القرآن اتصال قبی میں لکھا ہے کہ یہ آیت غزوہ طبور کے موقع پر اتری پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ جو منافقین اسکر اسلام کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلیتے وہ واقعی پر بہانِ بازیاں کریں گے قسم کھا کھا کر اپنی بے گناہی کو ثابت کریں گے تاکہ تم شکایت نہ کرسکو بلکہ ان سے خوش ہو جاؤ تو خیر تم شکایت تو نہ کرنا تاکہ کم از کم یہ اسلام کے دائرے میں رہیں اور اس طرح فتن و فساد برپا نہ کرنے لگیں کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی اولادیں راہِ راست پر آجائیں لیکن تم ان سے ہرگز غازی نہ ہونا عرفہ نے نتیجہ نکالا کہ نفاق ظاہر ہو جانے پر نظر انداز تو کیا جا سکتا ہے مگر اس سے قلبی دوستی یا راہ نگت یہ رواہ نہیں ہے آیت نمبر 95 ترجمہ تمہاری واپسی پر یہ لوگ تمہارے سامنے انقریب قسموں پا قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان کو نظر انداز کر کے انہیں معاف کر دو تو چاہے تم ان کو نظر انداز کر کے ان کی طرف سے لا پرواہی کر لو مگر وہ تو سر سے پیروں تک نجاستی ہی نجاست ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو خود ان کی اپنی کمائی کے بدلے میں انہیں ملے گی محققین نے تفسر قبیر میں لکھا ہے کہ نتیجہ نکالا کہ نفاق کی خباست کا اصل علاج صرف جہنم کی آگ ہے اسی لئے منافقوں اور حق سخت منکروں سے ترک تعلقات ہی مناسب ہے خیر تنبر نائنٹی سکس یحلفون لکم لترغو عنہم فإن ترغو عنہم فإن اللہ لا يرضا عن القوم الفاسقین ترجم ہیں وہ تمہارے سامنے قسموں پر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ حرگیز ایسے برے کام کرنے والوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے تفسر صافی میں بہا والے تفسیر مجموع بیان لکھا آئیں کہ حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے خدا کی خوشی کو طلب کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ خود بھی اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا یہاں منافقوں کی زیادہ تو یہ بانچیت ہوئی ہے ہمیں ان آیتوں کو پڑھ کر اپنا موزنہ کرنا چاہیے کہ یہ تمام باتیں جو منافقین کی بتائی گئی ہیں یہ کہیں ہم میں تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوں اور ہمارے اندر صفاء جو ہیں منافقین کی ہوں میں بار بار اس بات کو تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہمیں غور فکر کرتے رہنا چاہیے اس بات کی طرف آیت 187 من الاعراب والشد و کفر و نفاق و عجدر اللہ يعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول اللہ علیم حکیم حجمعی صحرائی و دیاتی عرب حق کے انکار کرنے اور اپنی منافقت میں بہت سخت اور گہرے ہوتے ہیں اور اس بات کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ دین کے ان حدود و حکامات سے نواقف ہوں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہیں غرض اللہ یہ سب کو جانتا ہے اور بلکل ٹھیک ٹھیک نیایت گئی مسلحتوں کے مطابق کام کرنے والا ہے آراب بادیہ نشین جنگلی عربوں کو کہتے ہیں آراب کا واحد نہیں ہے البتہ جمع الجمع آعریب ہے بلکہ آراب صغر جمع کہے لیکن یہ لفظ آراب کی جمع نہیں ہے یہ امام غاغبِ سفحانی نے لکھا ہے لغاتوں قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کسی آرابی کو آراب کہہ دی جائے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا لیکن اگر کسی آرابی کو آرابی کہہ دیجئے تو اس کو صف حسائے گا کیونکہ شہری اور محذب آدمی کو آرابی اور غیر محذب جنگلی انسان کو آرابی کہتے ہیں آیت نمبر نائنٹی ایٹ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَبًا وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ترجمہ انسرائی دیہاتی عربوں میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر اللہ کی راہ میں خرص بھی کرتے ہیں تو اسے اپنے لئے ایک بڑا نقصان یعنی تاوان یا جرمانہ سمجھتے ہیں اور تم لوگوں کے لئے برے دنوں مصیبتوں میں انتظار کرتے ہیں برے دن کو دنی کو دیکھنا پڑیں گے اور اللہ کے سب کچھ سنتا اور جانتا ہے آیت نمبر 99 وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُوا قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصْلَوَاتِ الرَّسُولِ عَلَىٰ إِنَّهَا قُرْبَتٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحَاعِمِ یہ سکر کی آقی آیت ہے اس کا تجربہ یہ ہے کہ اعونی سہرائی بددو اور دہاتِ عربوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو دل سے مانتے ہیں اور جو کچھ بھی سہرات کرتے ہیں اسے اللہ کی عربت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت بھگی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں ہاں بے شک و خیرات ضرور ان کے لئے خدا سے عربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو اللہ انہیں ضروراً قریب اپنے رحمت میں داخل کرے گا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور مسلسل بہت رحم کرنے والا ہے خدا کی قبض سمرات خدا کی رضا مندی ہے یہی مومن کا اصل مقصد ہوتا ہے یہی بندگی کا حاصل ہے کیونکہ بندگی کے معنی ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کی خوشی کے لئے جیے اور مرے یہ مقصد رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے حاصل ہو سکتا ہے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں صاحبان ایمان و خیر خیرات کرنے والوں کے لئے مقصود ہیں یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے خدا اندر عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور وارث قرآن حضرت ایمان زمانہ عجل اللہ تعالی فردہ شریف کا جل ضرور ہو اور خدا اندر عالم ہمیں ان کے آوان و احسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے وآخر دعوانا انحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ